بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام اس سے پہلے لڑکیوں کے ناموں کی ایک لشٹ میں نے ویڈیو بنا کر کرڑالی تھی جس میں لگ بگ بیس بائیس لڑکیوں کے نام تھے جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے تھے اور صحابیات کے بھی نام تھے تو میرے چند احباب نے مجھ سے کہا کہ جس طریقے سے لڑکیوں کے نام کی آپ نے یہ ویڈیو بنا کرڑالی اسی طریقے سے ایک ویڈیو لڑکوں کے نام کے تعلق سے بھی بنا کرڑال دیجئے چنانچہ میں نے انہی کے کہنے کی وجہ سے لڑکوں کے لیے چند نام منتخب کیے ہیں جو کتابوں سے جن کے معنی بہت اچھے ہیں وہ نام لیے گئے ہیں اور کچھ ان میں صحابہ اکرام کے نام بھی ہے چنانچہ میں نے لگ بھگ تیس نام لڑکوں کے جو اچھے معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں جو کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو نام رکھے جا رہے ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ سے یا گوگل سے ڈائریکٹ دیکھ کر کے نام رکھ دیتے ہیں اور جن کے مننگ کتابوں کے اعتبار سے بلکل الگ ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتے ہیں اس لئے کتابوں سے میں نے تلاش کر کے یہ تیس نام لڑکوں کے لیے منتخب کیے ہیں جن کے معنی بہت اچھے ہیں اور صحابہ کے بھی ان میں کچھ نام ہیں چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام ہے احسن احسن نام کے معنی آتے ہیں خوبصورت اچھا بہت زیادہ خوبصورت دوسرا نام ہے احمد احمد کے معنی آتے ہیں قابل تعریف بہت زیادہ تعریف کرنے والا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا تو اس اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تیسرا نام ہے عریب عریب کے معنی آتے ہیں اقل مند ہوشیار عریب بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام ہے اسعد اسعد کے معنی آتے ہیں نیک بخت سعادت مند نیک یہ بھی اچھا نام ہے پانچویں نمبر پر نام ہے ازفر ازفر کے معنی آتے ہیں نہایت کامیاب بہت زیادہ کامیاب یہ بھی اچھا نام ہے اچھے معنی کا نام ہے چھتے نمبر پر نام ہے الماس الماس نام کے معنی آتے ہیں ہیرہ الماس نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ساتھوے نمبر پر نام ہے حسان حسان کے معنی آتے ہیں خوبصورت اور یہ صحابی کا بھی نام تھا حسان بن ثابت جن کا نام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے حسان بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ صحابی کا بھی نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں آٹھوے نمبر کا نام ہے حماد حماد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے حمدان حمدان کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں گیاروے نمبر پر نام ہے حمزہ حمزہ کے معنی آتے ہیں شیر شیر کے اور یہ صحابی کا بھی نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ان کا نام حمزہ تھا تو حمزہ نام بھی ہم صحابی کی نسبت سے رکھ سکتے ہیں باروے نمبر پر نام ہے زہیب زہیب کے معنی آتے ہیں سونے کا ٹکڑا تو زہیب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے باروے نمبر پر نام ہے رواحہ رواحہ کے معنی آتے ہیں راحت و سکون اور یہ صحابی کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ تو رواحہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تہرے نمبر پر نام ہے زہیر زہیر یہ کئی صحابی کا نام ہے اور اس کے معنی بھی اچھے آتے ہیں کلی شگوفہ تو زہیر یہ کئی سارے صحابہ کا نام ہے بہت سے صحابہ کا زہیر نام گزرا ہے زہیر بھی اچھا نام ہے ہم رکھ سکتے ہیں چودوے نمبر پر نام ہے زید زید یہ بھی صحابی کا نام ہے قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر ہے صرف ایک ایسے صحابی ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے نام کے ساتھ فلمہ قضا زید منہا تو زید یہ ایک صحابی کا نام ہے زید نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے پندروے نمبر پر نام ہے سیف سیف کے معنی آتے ہیں تلوار اور یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے سیف کے ساتھ ہم سیف اللہ بھی ملا سکتے ہیں سیف اللہ یا محمد سیف یہ بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی صحابی کا نام ہے اچھا نام ہے سولوے نمبر پر نام آتا ہے عدیب عدیب کے معنی آتے ہیں عدب والا عالی اخلاق والا بہت اچھا نام ہے عدیب نام بھی ماہر عدب والا یہ رام رکھ سکتے ہیں ستوے نمبر پر نام ہے سبیح سبیح کے معنی آتے ہیں روشن چہرے والا خوبصورت چہرے والا سبیح بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اٹھاروے نمبر پر نام ہے طیب طیب کے معنی آتے ہیں پاک اچھا طیب یہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم دکھ سکتے ہیں انیس و نمبر پر نام ہے زافر زافر کے معنی آتے ہیں کامیاب یہ بھی اچھا نام ہے بیس و نمبر پر نام ہے آطف آطف کے معنی آتے ہیں مہربان یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی ہم دکھ سکتے ہیں اکیس و نمبر پر نام ہے عزیر عزیر یہ ایک نبی کا نام ہے یہ قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبُنُ اللَّهِ یہ عزیر ایک نبی کا نام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے بچوں کے نام انبیائی کرام کے ناموں کے اوپر رکھو تو نبی کا نام یہ عزیر یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نام ہے بائیس و نمبر پر نام ہے فیض فیض کے معنی آتے ہیں عطیعہ کرم اور خیر و برکت بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تو فیض نام بھی بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں تیس و نمبر پر نام ہے مباشر مبشر کے معنی آتے ہیں خوش خبری دینے والا خوش خبری دینے والا یہ صحابی کا بھی نام ہے تو یہ مبشر بھی بہت اچھا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں صحابی کی نسبت سے ہم نام رکھ سکتے ہیں چوبیسوے نمبر پر نام ہے معاز معاز کے معنی آتے ہیں پناہ یافتہ پناہ میں آنے والا یہ بھی بہت اچھا نام ہے اور صحابی کا بھی نام ہے یہ بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں پچیسوے نمبر پر نام ہے وجی وجیح کے معنی آتے ہیں خوبصورت روشن 26 نمبر پر نام ہے ریان ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا ریان یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے جنت کی نہر کا نام ہے یہ بہت اچھا نام ہے ریان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں 27 نمبر پر نام ہے صفی صفی کے معنی آتے ہیں منتخب مخلص دوست صفی نام بہت اچھا ہے چھوٹا سا نام ہے اور یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے 28 نمبر پر نام آتا ہے سوہیب سوہیب یہ صحابی کا نام ہے یہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں 29 نمبر پر نام ہے فائز فائز کے معنی آتے ہیں کامیاب یہ بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں تیسوے نمبر پر نام آتا ہے افیف افیف کے معنی آتے ہیں پاک دامن یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے اس کے تعلق سے ہم کو ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ صحابی کے جو نام ہیں صحابی کے نام کی صرف نسبت ہمارے لئے کافی ہے صحابی کے نام کے لئے معنی کا ہونا ضروری نہیں ہے معنی اس کے کیسے ہی ہو اگر وہ صحابی کا نام گزرا ہے تو صحابی کے نام کی نسبت ہمارے لئے کافی ہے وہ نام ہم بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں تو یہ جو نام تیس نام بیان ہوئے ہیں ان میں کچھ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور کچھ ان میں صحابی صحابی کے بھی نام ہے اس لئے یہ نام ہم اپنے بچوں کے بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے نام ہیں فقط واللہ ہو آلہ